موسیقی 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 جدگردوں کے خلاف تو اس کے اوپر ہم نے پروگرام کافی کیے ہیں ابھی چل رہا ہے اس میں جب کوئی نئی ڈیویلپمنٹ آئے گی تو وہ آپ کے سامنے میں رکھیں گے ہم لوگ صرف کشمیر کی بات نہیں کرتے بلکہ اپنے جمہوں کی بات بھی کرتے ہیں لڈاک کی پاکستانی قبضے والے جمہوں کشمیر اور پاکستانی قبضے والے گلگت بلتستان کی تو میں آپ کے ساتھ آج یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ گلگت بلتستان جو ہے وہاں سے ایک رپورٹ آئی ہے اور وہ پبلش رپورٹ ہے نیوز پیپرز میں پبلش ہوئی ہے کہ گلگت بلتستان میں ماں کے دودھ سوک گئے یعنی جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو دودھ پلانے کے لیے ماں کا دودھ نہیں اتر رہا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں مہنگائی بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے غربت بہت بڑھ رہی ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ فورٹی سکس پرسنٹ جو آہ آہ آبادی ہے بچوں میں آہ گلگت بلتستان کی وہ سٹن گروت کا شکار ہو گئی اور صرف کھرمنگ بسٹرک جو ہے وہاں پہ اس کی شرح سکسٹی سکس پرسنٹ تو اس لیے میرا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ کل آہ بھارت کے ساتھ آہ یونین ہوتی ہے وہ آج ہو جائے تاکہ کم کم ہمارے جو لوگ ہیں ان کا روٹی کا حل ناظرین آج میں آپ کے ساتھ آہ جو طارف ہے وہ ہمارے میمان ہیں عرفان آرتی ان کو آپ کے ساتھ ملانا چاہتا ہوں ینگ ہیں کشمیر سے ان کا تعلق ہے اور آہ سوشل ایکٹیوست ہیں کشمیر سے اور آہ ان کو آہ ینگ اچیورز آوارڈ بھی ملا ہے اس سال مارچ میں آہ فور کنٹریبیوشن فورس کنٹریبیوشن تو وردہ کشمیری سوسائیٹی چیئرمین ہے فاؤنڈیشن آہ فور ڈرگ فری کشمیر کے اس کے علاوہ ایک ویب سائٹ بھی چلاتے ہیں کشمیر یوت ویب سائٹ کے نام سے رائٹر ہیں انفلوینسر ہیں آہ آپ کا بہت سواکت ہے آج ہمارے پروگرام میں جی ویلکم ٹو آور شو اسلام علیکم نمست عرفان صاحب میرا خیال ہے عرفان صاحب کا کوئی ٹیکنیکل ایشو ہو گیا ہے نہیں آگئے ہمارے تھا جی اسلام علیکم عدابر صاحب عداب عداب کیسے آپ بس دعائیں آپ کی آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ خیریت سے سب ٹھیک ہیں تو مجھے سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ کشمیر کے بارے میں تو یہ سنا جاتا ہے کہ جو اتنے بھی مسلمان ہیں آپ کی عمر کے وہ سب ایک اے فورٹی سیون لے کے تو جنگلوں میں گھل جاتے ہیں آپ کدھر غلط راستے پر نکل گئے کچھ تو لوگ کہیں گے لوگوں کا کام ہے کہنا جہاں تک ہم کشمیر کو جانتے ہیں ہم کشمیر میں رہے ہیں ہم کشمیر میں پلے بڑے ہیں کشمیر کے لوگ سب سے زیادہ اینرڈک ہے کشمیر کی یوت سب سے زیادہ پاورفل ہے کشمیریوں میں سب سے زیادہ ٹیلینٹڈ ہے اور جو سب سے بڑا ٹیلینٹ آپ کو دیکھنے کیوں ملے گا وہ کشمیر میں ہی ملے گا دراصل لوگ کچھ بھی کہہ سکتے لوگ لوگوں کی باتوں پر دیہار نہ دیا جائے تو وہ سب سے بڑی چیز ہوگی اور رہی بات کشمیر کی یہاں کے ماحول کی جس طریقہ کا بھی ماحول ہے وہاں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اگر ایسی چیزیں ہو جائے لیکن پھر بھی جو امن والے ہوتے ہیں جو محبت والے ہوتے ہیں جو دراصل اسلام کو جانتے ہیں اسلام کے بیگان جانتے ہیں وہ ہمیشہ امن اور ترقی کی راہ پر جلے گے جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہو کہ کچھ شرعہ پرانصر جو جس طریقے سے کشمیر کے یواو کو کشمیر کے بچوں کو سوشل میریہ کی جانب سے یا باقی چیزوں کی طرف سے اسلام کے غلط نام پر یہاں کے نوزمانوں کو بڑھکاتے ہیں تو وہ کچھ ہی وہ کچھ پرسنٹ سے ہی انپلٹ ہو جاتی لیکن باقی جو نام جوان ہے اللہ کے کرم سے وہ براہ راستے صحیح طریقے پر ہے اور اپنا جو روز برک کا کام اپنی پڑھا ہی ہو اپنا کام ہوئی ہے باقی جو بھی مسئلے مسائلے وہ ان کو پرزور سے انجاب دیتے ہیں تو آپ کو کیا موٹیویشن تھی کس چیز نے موٹیویٹ کیے آپ سوشل ایکٹیویزم کی طرف آئے جی دیکھئے آپ جس طریقے سے جانتے ہیں کشمیر کے حالات کو پوری دنیا واقع ہے کہ کشمیر میں کیا حالات ہے کشمیر میں کس طریقے سے کونس خدا کیا یا میں شورٹ ورڈز میں بتاؤں کہ خدا کے نام پر لوگوں نے کیا نہیں کیا ہے تو اسی طریقے سے یہاں کے حالات کو دیکھ کر ایکٹیویزم میں آنا دیکھیں سب سے بڑا کنٹریبوشن کر سکتی ہو تو اگر آپ اپنی سوسائٹی کے لیے کچھ کر سکتی ہو تو مجھے نہیں لگتا کہ اس چیز سے بڑی کوئی عبادت ہو سکتی ہے رہی بات اپنی سوسائٹی کی جب ہم بچانے کی نہیں نکلے گے ہم اپنی سوسائٹی کو سیوگارڈ نہیں کرے گے تو بہت سیاہ کر کے کوئی تھوڑی کشمیر کے لیے کچھ کنٹریبوشن کرے گا تب تک ہم میں وہ جذبہ نہیں ہوگا ہم میں وہ اندر سے وہ انرجی نہیں ہوگی اپنے کشمیر کے لیے کرنے کے لیے تو کوئی اور نہیں کرے گا تو حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جس حساب کی حالات ہے تو حالات نے ہمیں اس قابل بنا دیا ہے کہ ہم لوگوں کی مدد کر سکے آئے دن آپ دیکھ سکتے ہو کہ کون سے کیا حالات ہے چاہے کوویڈ کی بات کی جائے یا باقی حالات کی جائے کہ ایک اکنومی جو کشمیر کی تھی وہ کسی خط تک کافی گر گئی جب لوگوں کو کافی ہلف کی ضرورت کی یہاں پہ منٹل ہلف کا بھی کافی ایشو رہا تو انہی ساری چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں لگا کہ وقت کی ضرورت ہے کہ ہم کچھ نوجوان مل کر کے اپنے کشمیر میں کچھ کسی طریقے سے کنٹریبوٹ کریں جیسے کہ آپ ابھی بول رہے جو ہماری ایک غیر سیاسی تنظیم ہے جس میں ہم یونیتی سٹیٹس فانڈیشن فر اڈرگ فری ورلڈ انٹرنیشنل کے ساتھ مل کر کے یہاں پہ پروگرامز کرتے ہیں یہاں پہ لوگوں کو سمجھاتے ہیں یہاں پہ لوگوں میں بکلٹ کرتے ہیں یہ صرف ڈرگ کے لیے نہیں ہے یہ سائبر سیکیورٹی کیلئے ہمارا ڈومین ہے یہ ہمارا ڈومن وومن ایمپورمنٹ پہ بھی ہمارا ڈومن باقی جتنے بھی ساری چیزیں جو بھی سوچل ایولیس ہے سب چیزوں کا راؤنڈ اپ کر کے ہم نے ایک ویب سائٹ فریم کی تھی کشمیر یوت ویب جس میں کہ ہر ایک چیز جو ہے ہر ایک چیز ہم کہہ سکتے کہ اے ٹو زرٹ سے لے کر کہ جتنے بھی مدے ہیں ہم ان مدوں پہ بات کرتے ہیں اور مدے بھی کون ڈسکس کرتے ہیں مدے بھی ہمارے نوجوان ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم کشمیر کی فلا و بہگوتی کے لیے کام کر سکتے تو یہ ہمارا ویجن تھا کہ سب لوگوں کو ملا کر کہ یہاں کے نوجوانوں کو ملا کر کے ان سے بات کرنے کا ان سے سیکھنے کا کچھ لوگوں کو شکھانا ہے کچھ لوگوں سے سیکھنا ہے کہ تو یہی ایجنڈا ایک لے کر کے ہم آگے بڑھے اور کشمیر یوت ویوت ویب کا ہم نے نام رکھا بہت مہتبون آپ کا یہ بتائیں کہ آپ کی جو یہ ہے فر ڈرگ فری کشمیر تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کشمیر میں ڈرگ ایشو کو کیسے کیا باقی ایشو ہے یہ ڈرگ کا دیکھئے کشمیر میں اگر بات کی جائے تو یہاں پہ آپ کو بتا یہ ہے کہ میں سٹارٹک میں ایک لائن میں نے بولی تھی کہ خدا کے نام پہ لوگوں نے کیا نہیں کیا ہے تو یہاں پہ دیکھئے ڈرگز ٹیرریزم سے بھی یہاں پہ ریلیٹ ہے ڈرگز پاکستانی سپانسور جو سب سے مین کال سے پاکستانی سپانسور ڈرگز وہ یہاں پر آتا ہے اس کے وجہ سے یہاں کے نام جوان خراب ہو جائے کیسے آتی ہیں پاکستان والی ڈرگ کیسے آتی ہیں میں کلیم نہیں کر سکتا لیکن جہاں تک میں کلیم نہیں کر سکتے جی بلکل جی اسی طریقے سے آتی ہے دراصل جو جس طریقے سے ہمارے پاس بھی آئے دن خبریں معصول ہوتی ہے کہ لائک بورڈرز کی طرف سے ڈرگ آ گیا یہ ڈرگ صرف آپ یہاں کی نسلوں کو تباہ کرنے کے لیے آتا ہے اور ٹیرریزم کو زندہ رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے تو اسی وجہ سے جہاں جو ہمارے خمسائے ملک ہے ان کے طرف سے یہ ساری چیزیں سپلائی کی جاتی ہے تاکہ یہاں کے نوجوان خستہ ہو جائے یہاں کے نوجوانوں کا ذہن بڑک جائے کہ نوجوان اپنے خوش اور حواس کو بیٹھیں تو یہ پوری قوم کو تباہ کرنے کا ایک پورا پوری جو ساجش ہے وہ ڈرگ کی جاتی ہے تو اسی لئے ہم آئے روز لوگوں سے پیل کرتے ہمارے نوجوانوں سے پیل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا ہے ہم نے ان چیز کو دیکھا ہے میں نے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے کچھ فوت بھی ہو گئے کچھ زندہ ہے کچھ لوگ انہیں کچھ موٹیویشن بن کے آگے آگے چھوڑ دیا لیکن ہر ایک کی قسمت میں ایسا نہیں ہوتا لیکن جو ڈرگز کی وجہ سے یہ بیانہ کی موتیں سامنے آ رہی ہیں ان کا حشر بھی کافی ہم کہتے ہو سکتا ہے تو آئے روز ہماری بھی ہمیشہ لوگوں سے یہ ہی اپیل ہوتے کہ خدا اپنے اہلو آیال کا سوچیں جو آپ لوگوں کو اس چیز کی اور دھکیل رہائے اس کا کچھ اور مقصد ہے اس کے کچھ اور مقاصد ہے ان مقاصد کی اور نہ جائے آپ خود کی دیان دے کہ آپ کر کیا رہے ہو بار بار ہم اسی چیز پر بات کرتے ہیں کہ اگر آپ سوچے کہ یہ ڈرگز آتا کہاں سے آپ کے پاس لینے پر مجبور کیوں ہو جاتے ہو ان سے کن لوگوں کو پیسہ جاتا ہے تو اگر ایک نوزوان ایک نوزوان بیٹھے گا اور سوچے گا کہ دراصل یہ ساری پوری گیم کیا ہے تو مجھے نہیں لگتا یہ ساری چیزیں ہوگی اور اس میں سب سے بڑی چیز کیا ہے جو بار بار میں کہتا ہوں کہ آلہ حکام سے ہماری ہمیشہ گزارش رہتی ہے کہ وہ اس چیز پر زیادہ فوکس دیا جائے like اگر کسی ڈرگی کو پگڑا جائے کسی ڈرگ سپلائر کو پگڑا جائے تو ان کو within 24 اور اس میں آپ بیل دے کر کے چھوڑاتے ہو یا چار پانچ مہینی کی جیل کے بعد ان کو چھوڑ دیتے ہیں اس پر ایک پوری جو سزا ہونی چاہیی تھی وہ بہت بڑی ہونی چاہیی تھی کیونکہ یہ پوری قوم کو ہماری نیشن کو ڈسٹروائی کر دیئی ہے تو اگر ہمیں اپنے قوم کو بچانا ہے تو ہمیں اس کے لیے سٹرک لاؤز بنانے ہوگی نہ کہ ایک ڈرگ سپلائر یا ہیروین سپلائر دو دن میں آپ دیکھتے ہو کہ وہ جیل سے باہر چھوڑ کے آیا ہے تو ان ساری چیزوں سے ہم اپنے قوم کو تباہ کر رہے ہیں اگر ہمیں اپنے قوم کو تباہ کرنا ہے تو ہمارے لیے یہ اس لاؤز ٹھیک ہے لیکن اگر ہمارے ہمیں اپنے قوم کو بچانا ہے تو دراصل ہمیں کچھ چینجز لانی ہوگی اس کو آپ بنائیں آپ دیکھتے ہو کہ آئے روز کسی کو بھی پگڑا جائے دو تین دن کے بعد وہ ڈڈی پی ایک لگ جائے اس پر جس کے وجہ سے دوسرے لوگ بھی انفلنس خود کر کے یہ ساری چیزیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کے ذہن میں ایک بات رہتی ہے کہ آج یہ بندہ چھوڑ گیا کل کو میں بھی چھوڑ جاؤں گا میرا بھی کچھ نہیں بگڑ جائے گا تو یہ جو سسٹم ہے یہ جو ڈرگ مافیا ہے اور یہ جو سسٹم ہے ہمارا ان کو ان اس سسٹم کو پوری طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرنے ہے اور ایکارڈنگلی اس پر جو جو صحیح چیزیں ہوگی جو ایک صحیح پولیسی ہوگی بنا کر کے تاکہ ہم اپنے قوم کو اپنے نبزوانوں کو اپنی نسل کو بچا سکے مزے کی بات یہ ہے کہ جیسا آپ بتا رہے ہیں ڈرگ کا ایشو کشمیر میں ہے ایسا ہی ڈرگ کا ایشو ہمارے جے کے میں بھی ہے اور پی او جے کے میں اس ہمارے نوجوان پیت اداد میں وہ ڈرگز پہ چکے آئیس ہے ہائیروین ہے اور دوسری ڈرگز پاکستان ایک سوچے سمجھے ملسوبے کے تحت دونوں پہ آر پار ہمارے نوجوانوں کو پر لگا کے وہ بالکلی جو نوجوان ہوتے ہیں تو ایک انقلاب اعلان ہوتے ہیں تو وہ کسی قسم کی کوئی اندر ہوتی نہ ہو کہ وہ کسی قسم کی کوئی اچھی سوچ ملکے مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر میں کون کون درگز ہیں جو اس وقت استعمال میں ہیں پلیس ریپیٹ دا کچھنا آپ کی آواز کٹ رہی ہے کشمیر میں کون درگز ہیں اس وقت زیر استعمال ہیں جی 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 اگر کشمیر کی بات کی جائے دیکھیں یہاں پہ ہیروین بھی بڑی لیول پہ کیا جاتا ہے یہاں پہ چرز بھی لوگ بڑے پیمانے پہ پیتے ہیں یہاں پہ الکول ہے وہ بھی بڑے زورو شور سے پیا جاتا ہے جس کے وجہ ہیروین کی آپ اگر ہیروین کی بات کرتے ہیں تو اس کا لاس انڈ موتی ہوتا ہے جو ایک بار اس کی زد میں آگیا ہے جو ایک بار اس کی لوپ میں آگیا تو مجھے نہیں لگتا اگر باہر ہم باقی باقی سٹیٹس اس کو چھوٹ کر کے میں اپنی کشمیر کی بات کرتا ہوں یہاں رہیبلیٹیشن بھی اس طریقے کا نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں کو پھر اس کے بعد ان ساری چیز سے نکال سکو گے یہاں اس طریقے کا نظام بھی نہیں ہے یہاں اس طریقے کا سٹرکشن ہی نہیں ہے کہ آپ کے پاس آپ سوچے گے کہ چلو اگر کوئی چلا گیا تو وہ اس کے بعد رہیبلیٹیشن سے واپس آجے گا بلکل بھی نہیں تمہارے پاس وہ سہولیتی بھی دستیاب نہیں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ان ساری چیز سے بچا سکیں دراصل یہاں پہ ہروائیم بھی ایک بڑے تعداد میں لیا جاتا ہے یہاں پہ بڑے تعداد میں لیا جاتا ہے اور باقی چیزیں بھی جو ٹیبلٹس وغیرہ ہوتی ہے وہ بڑی تعداد میں دی جاتی ہے اور کھلے آم جو جو سپلائے ہیں وہ کھلے آم ہو رہی ہے مجھے نہیں لگتا شاید ہماری جو جو آلہ حکام میں شاید یا تو ان کی آنکھیں بند ہیں یا تو لوگ گلت بول رہے ہیں دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے یا تو ہمارے ریپورٹس گلت آتے ہیں کہ آپ اتنے بچوں کو الکول میں پایا گیا آپ اتنے لوگوں کو ہیروائی میں پایا گیا یا تو وہ ساری ریپورٹس گلت ہیں یا تو ہماری ایڈنورسن کے آنکھوں پہ ابھی پٹہ بندہ ہوا ہے دونوں میں سے ایک چیز ہو سکتی ہے تو بار باری بار بار باری ہمارا ایک ہی مقصد رہتا ہے کہ اپنے قوم کو بچائیے کیونکہ ہم ڈوب رہے ہیں ہم کافی خطرناک لیول پہ آ چکے ہیں ہماری صرف یہاں پہ ہم صرف لڑکے نہیں لڑکیاں بھی کافی تعداد میں سکول لیول ہو پولیش لیول ہو یا کوئی بھی لیول ہو وہاں پہ لڑکیوں کا بھی ایک بڑا رول دیکھنی کو ملتا ہے لڑکیوں کا سپلائرس کے روپ میں بھی ایک آپ کو یہ ملے گا اب نہیں نہیں جو فیسس ہوتی ہے جو سپلائرس ہوتی ہے وہ لڑکیوں کے بیس میں ہوتی ہے یعنی کہ لڑکیاں بھی ایسا کام کرنا شروع کر دیا ہے تو دراصل شاید ہم اس میں ایک جنڈر بیس انیقویلٹی کرتے ہیں کہ ہم شاید صرف لڑکوں پہ نظر رکھتے شاید یہ ہے لیکن نہیں لڑکیاں بھی کافی بڑے پائمانے پر اس چیز پہ ابھی سپلائر وغیرہ ہو چاہے کنزپشن ہو برابر ایک رہشو آنے والا ہے کچھ مجھے لگتا ہے کچھ ہی وقت ہے کہ یہ ایک برابر ففٹی ففٹی کا ریشو ہو جائے گے جس میں برابر لڑکیاں بھی ففٹی پرسند ہوگی اور لڑکی بھی ففٹی پرسند ہوگی اس طریقے کا ریشو ہونے آنے والا ہے آپ کیونکہ ہماری نظر ایک ہی ابھی جنڈر پر ہے شاید میل 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 لیکن نہیں دیکھئے شرنگر میں میں اپنے شرنگر کی بات کرو شرنگر میں کتنے سارے کیسز پائے گے لڑکیوں کیسز نگر میں کتنے کیسز پائے گے ایراؤنڈ دہ کشمیر کتنے کیسز پائے گی جس میں لڑکیاں ان ساری چیزوں میں ملاوستی جن میں لڑکیاں سپلائز میں ملاوستی تو یہ ساری چیزیں ابھی کافی وہ خطرنات سٹکشی اور جا رہی ہے اس لئے بار باری بار باری ہماری ایک ہی چیز رہتی ہے کہ لوگ اپنی آنکھیں کھولیں بات کریں اس چیز پہ ہما اور ہزار بار ہم نے ایک ہی سنی کو شیعہ کے خلاف لڑوا سکتے ہو آپس میں ایک فتن و فساد اٹھا سکتے ہو تو مسجد تو وہ تو خدا کا گھر ہے وہاں پہ اعلان کیجئے آپ اپنے قوم کی اتنی فکر ہے آپ دینی جو جگہ ہے دینی جو جہاں پہ دین فیلائے جاتے آپ کے درزگاہ ہو آپ کے مسجد ہو وہاں پہ اعلانیاں طور بتائے کہ ڈرگز کے ہوتا کیا ہے آگر آپ کے بچے ان کو کیسے بچائے لیکن نہیں بدقسمیتی کی بات یہ ہی ہے کہ اب ہم ابھی بھی شیعہ اور سنی اس چیز پر بات کرتے ہیں شیعہ کافر ہے یہ جہنمی ہے وہ جہنمی ہے یہ جہنم میں وہ جائے گا ہم یہ سب جہنم میں جائے گے اب ایک دوسرے کو جہنمی کہنے کے علاوہ وہاں پہ جو بیسک جو انفرمیشن بچوں کو دینی چاہیے تھی جو ہمارے نوجوانوں کو دینی چاہیے تھی جو ہمارے پیرنٹس کو دینی چاہیے تھی وہ نہیں دیتے بلکہ آپس میں لڑواتے ہیں اس لئے ہم ان سے بھی گزارش کرتے ہیں جو ہمارے مفتیز ہوتے جو ابھی جو گرینڈ مفتیز ہے جو علماء ہے جو دینی اسلام فیلاتے ہیں جو آپ باقی بھی میں صرف جو اسلام کم نہیں ہے وہ میں صرف مسلمانوں کا نہیں بول گا باقی جتنے بھی مذہب ہیں جتنے بھی مذہب ہیں وہ سب مل کر کے ان کو ہم سب کو مل کر کے اس چیز کو ختم کرنا ہوگا یہ صرف عرفان آتا رہی ہے باقی ایک بندہ کھڑا ہو کر نہیں ہم سب کو کھڑا ہو کر کے اس کے خلاف جنگ جنگ اپنے اپنے گھروں سے شروع کرنی ہے آپ دینی جو آپ کی جگہ ہے جہاں پہ آپ تعلیم حاصل کرتے ہو ان چیزوں کا ان جگہوں کا استعمال کر کے آپ لوگوں تک پیغام پہنچائے نفرت فساد بہت ہو گیا ہاتھ جوڑ کر کے بہت ہو گیا اب وہاں پہ ایک پیغام آپ دیجئے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے ہمارا قوم کی چیز کی اور جا رہا ہے اسی پر اگر ہم بات کریں گے تو وہ ان کے لیے مجھے نہیں لگتا اس سے بڑا کوئی سواب کا کام ہوگا بے شک اس میں تمام مذاہب کو اور تمام جو جگہیں ہوتی ہیں جیسے مساجد ہے مندر ہیں گردوارے ہیں وہاں پہ پوسٹر بھی لگنے چاہیے وہاں پہ لوگوں کو سوسائٹی کا ایک بڑا حصہ ان جوگوں پہ جاتا ہے ڈیلی ویسز پہ وہاں پہ اویرنس کیمپیئنز ہونی چاہیے لیکن ظاہر ہے یہ اویرنس کیمپیئنز جو ہے ان کے لیے پیسہ چاہیے اور سرکار جو ہے اس کو چاہیے کہ آپ جیسی جو ہے ان کو سپورٹ بھی کرے اور ہم آہ یہ سرکار سے اپیل بھی کریں گے کہ آپ کے ساتھ وہ رابطہ کریں اور پھر وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں ری ہیب سینٹرز نہیں ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ ری ہیب سینٹرز بنائے جائیں الکولکس کے لیے لیہ دا دوسرے جو ڈرگز وغیرہ ہیں ان کے لیے ری دا تو یہ میرا حیال ہے یہ کام بھی ہوگا ظاہر ہے کہ ایک آہ آپ ابھی ایک لوکل لیول پہ کام کر رہے ہیں لیکن آج آپ انٹرنیشنل لیول پہ لندن سے آپ کا انٹریو چل رہا ہے تو بہت سا موقع یہ بات جائے گی آپ کی اور اس حوالے سے لوگ آپ جو یہ بتائیے کہ اس وقت جو اتحال چل رہی ہے جمہو میں جو چاہیے یہ دوبارے لہر اٹھی ہے ٹیررینسٹوں کی انہوں نے کچھ بیہاری مارے ہیں وہ آپ کے مخل لال بھی انہوں نے شہید کیا ہے تو یہ یہ جو ٹیررینزم ہے اس کے کیا اثرات پڑھا کے نوجوانوں پہ جی دیکھئے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں جو یہاں پہ کلنگز ہوئی جب سے جتنی بھی کلنگز ہوئی ہم پرزور مذہبت کرتے ہیں ان کلنگز کی کیونکہ بے گناہوں کا مارا جا رہا ہے آپ اگر قرآن کھول کر کے دیکھیں جو بھی بڑے بڑے دعوے کا قرآن میں اگر وہ چپٹر 5 ورس 32 پڑے گا اس میں کیا لکھائے تو شاید یہ جو مدرسہ لوجکس ان کو دیئے گئے ہیں بے بنیادی لوجکس دیئے گئے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ ناحق لوگوں کو قتل کر رہی ہے یہ وہ پوری طور سے خرام ہے اور کوئی بھی مذہب بے گناہوں کو مارنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام میں آپ اگر چپٹر 5 آیت 32 پڑے گے تو اس میں صاف صاف طور سے بازیر طور پر لکھا گیا ہے کہ جو بھی ایک انسان کسی ایک بے گناہ کو مارے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا تو جس طرح سے یہ ناحق قتل ہوتے ہیں ہم ان کی پرزور مذہبت کرتے دیکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر یہاں پہ بہاری اس کو مارا جائے گا نو لگ اس کو مارا جائے گا تو اس سے ان کا بنیادی ایک میں بتاؤں گا کہ ان کی آئیڈیا کیا ہے کہ یہاں پہ یہ لوگوں کو مار کر کے ہمیں پوری انڈیا کے ساتھ ڈسکرنیکٹ کرنے کا ایک جو یہ پروپگنڈا ہے وہ چلایا جا رہا ہے کہ یہاں پہ بہاری اس کو مار کر کر کہ ہیں پہ نو لوگ اس کو مروبا کر کے اب جو باہر ہوگا ان میں آپس میں فساد اتھانا تو سب سے بڑی بڑا یہ پروپگنڈہ بھی کیا جا رہا ہے کہ کشمیریوں کو کس طرح کسے الہیدہ کیا جائے گا ہندوستان کے ساتھ ان کو کس طرح کسے سپریٹ کریں گے ہم جو بھی ابھی ہندوستان کی کسی بھی کونے میں جو بھی کشمیری ہے ان کو وہاں سے کیسے نکالا جائے تو اس کے لئے شاید یہ نون لوکلز کی کلنگ یہاں پہ کر کر کے یہاں پہ نون لوکلز کو مروا کر کے آپس میں ہمیں لڑائی اٹھوانا چاہتے ہیں کہ کشمیری کبھی بھی ٹرسٹیبل نہیں ہو سکتے ہیں یا کشمیریوں کا نام بدنام کرنے کے لئے یہ ساری چیزیں کی جا رہے ہیں میں واضح طور پر ایک چیز کہہ دوں یہاں پر جو بھی یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں وہ کبھی بھی کشمیری نہیں ہوگا کیونکہ کشمیری ہمیشہ امن پسند رہا ہے کشمیری ہمیشہ ترقی چاہتا ہے کشمیری محبت دینے والا ہے کشمیریوں نے ہمیشہ محبت ہر ایک ساتھ کی ہے اور اس سے سب سے بڑا پروبلم جو ہوگا وہاں ہمارے بزنس مینس پہ ہوگا ہمارے سٹروننس پہ ہوگا ہمارے ٹیوریزم پہ ہوگا یہاں کا ٹیوریزم ٹھپ ہو جائے گا یہاں کی ایکنومی دیسروی ہو جائے گی ہمارے بچوں کو باہر پڑھنے نہیں دیا جائے گا اگر میں بھی پڑھنے جاؤں گا مجھے بھی شاید گسیت کی نکالے گی وہاں سے کیونکہ یہ اور کشمیری تو کشمیری ٹیگ لگ گیا ہم پہ کیونکہ کشمیری تو وہاں پہ نہ ہو لوگ اس کو مارتے ہیں لیکن یہ واضح طور پہ میں کہہ دوں یہ کوئی کشمیری نہیں ہو سکتا جو یہ کھون خرابہ کرے گا یہ پاکستانی دہشتگرد ہے یہ دہشتگردانہ تنظیم میں ہے جن کا کام یہ ہے دہشت پہلانہ اور ان کی خلاف ہمیں ملجل کر کے لڑنا ہے اور ہم بار بار یہ چیز کہتے ہیں کہ جب بھی معصوموں کی قتل ہوتا ہے تو اس پر ہم پر زور مذہمت کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں اسلام دہشتگردی کے خلاف ہیں اسلام کا مقصد یہ امن ہے اور ہم امن کا ساتھ دینے والے ہیں یعنی کہ ہم اسلام کا ساتھ دینے والے ہیں اور جو بھی دہشتگردانہ چیزیں کر رہا ہے وہ کبھی بھی مسلمان کو نہیں سکتا جو دہشتگردی کر رہا ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا بہت شکریہ عرفان اتاری بھائی آپ کا آج ہمارے ساتھ جڑنے کا آپ یقیناً موڈی جی کے نئے کشمیر کی تحریک کا ایک اہم انصر ہیں اور بہت بڑیہ کام کر رہے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں آپ کا کام جو ہے وہ سر چڑھ کر بولے گا میں گزارش کروں گا تمام دوستوں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ عرفان اتاری صاحب کی مدد کی جائے عرفان اتاری صاحب کی ارگنیزیشن کی مدد کی جائے ان سے رابطہ کیا جائے اور کشمیر میں کشمیری نوجوانوں کو منشیات کی لط سے چھڑانے میں جو ان کا کردار ہے اس کو ہر فورم پر سراہا جائے ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام اب آپ سے ملاقات ہوگی ٹیوزڈے کو ساڑھے چھے بجے یوکے ٹائم کے مطابق ایک نئے ٹاپس کے ساتھ آپ سب کا آج ہمارے ساتھ جڑنے کا بہت بہت شکریہ جائے ہند موسیقی